موسیقی تھوڑی دیر بعد ہم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے بستر پر لیٹ کر میں سوچنے لگا آج کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ امتل نے جینے کی حامی بھر لی ہے گو میں سمجھتا تھا کہ اس کا رویہ اب بھی انتہا پسندانہ ہے مگر ایک بات صاف تھی کہ اس کی پرپیچ شخصیت اب واضح ہوتی جا رہی تھی اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اس میں گھناؤنا پن نہیں تھا جنسی اختلاط کے تجربے اور ان کے اعتراف میں اتنی سادگی تھی کہ غصے کے بجائے پیار آتا تھا انگوشت نمائی اس کے نزدیک گویا کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کی بیداغ آتمہ پر کوئی بوجھ نہیں تھا وہ نہ بھائی سے خائف تھی نہ مجھ سے اور نہ کسی اور سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتی اگر اسے میرا خیال ہوتا تو ایک حد تک کم از کم جھجک ضرور ہوتی میرے لیے اس طرح کی ساری باتیں تکلیف دے تھی مگر میں کیا کر سکتا تھا میں صرف ایک بات جانتا تھا کہ اس کی قربت میں رہنا ہے ہر روز اور ہر لمحہ اس کی شخصیت نمائی اور قداور ہوتی جا رہی تھی اور مکنتیس کی طرح اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی یہی کیا کم غنیمت ہے کہ میں اس کے لیے گوارہ ہوں اور وہ مجھے برداشت کرتی ہے بلکہ اگر ایک فیصد خود کو دھوکے میں رکھوں کہ وہ مجھے پسند بھی کرتی ہے تو کوئی مزائقہ نہیں زکی الدین کے متعلق بھی سوچ رہا تھا کہ میرے مقابلے میں وہ بہت کم وقت میں امطل سے مروب ہو گیا تھا دراصل ذہین لوگ اسے بہت جلدی پہچان جاتے ہیں دونوں میاں بیوی دل میں ایک طرح سے خائف ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ذکر چھیڑیں یا نہیں اور اگر چھیڑیں تو کس رنگ میں کس انداز میں عزت کے ساتھ یا تنزیہ روپ میں لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں میاں بیوی نے امطل کا ذکر جان بوچ کر نظر انداز کیا ہوگا کیونکہ یہی ایک طریقہ اپنے آپ سے بچنے کا تھا صبح میری آنکھ بہت سویرے کھل گئی میں باہر نکل گیا بہت خوشگوار موسم تھا چڑیاں درختوں پر پھدک رہی تھیں اور چہ چہا رہی تھیں لان میں پھول کھلے ہوئے تھے ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی سڑک پر ملٹری کی دودھ کی گاڑیاں جا رہی تھیں یہ نہایت پیاری اور مہنی صبحو تھی میں نے زرد گلاب کے چند پھول توڑے جن کی سب سٹینیوں پر نرم نرم کانٹوں کی ہلکی سی پھوار تھی جو چوبنے کا احساس دیتی تھی مگر چوبتی نہ تھی زرد گلاب کی پنکھڑیوں میں بلا کی تازگیہ اور رس تھا اور اس میں سے امطل کے وجود کسی محک اٹھ رہی تھی صبحو کی خوشگوار ہوا میں ایک عجیب سے نشے کی کیفیت محسوس کر رہا تھا میں نے ہولے سے امطل کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا جواب نہ پا کر دھیرے سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا آتف باثروم میں تھا امطل سلیپنگ سوٹ میں مزے کی نیند سو رہی تھی اس نے کمر تک چادر لے رکھی تھی اور بائیں کروٹ لیٹی ہوئی تھی اس کا خوبصورت دہانہ اور اس کی مزدرب آنکھیں بند تھیں اور اس کی خوبصورت گردن سیاہ بالوں میں چاندی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کا وہ نیچے کا رسیلہ ہونٹ جس میں آدھے جہاں کا فساد پنہا تھا اوپر کے ہونٹ سے آماغوش تھا اس کی کمر نیچے کو دبی ہوئی تھی اور کولا اوپر کو ابرا ہوا تھا اور سانسوں کے زیر و بم سے اس کا خوبصورت جسم کسی ان دیکھے ساز کی طرح مترنم تھا اس لبے مجھے بلکل خیال نہ آیا کہ میں کوئی اخلاقی جرم کر رہا ہوں بلکہ نہائیت عقیدت اور وجد سے اس فتنہ خابیدہ کو دیکھ رہا تھا سوتے میں وہ بلکل مختلف لڑکی نظر آ رہی تھی میں نے پھولوں کا گلدستہ اس کی ننی سی ناک کے قریب براک چادر پر رکھ دیا اور دھیرے سے دروازہ بند کر کے باہر چلا آیا اس مختصر کار گزاری پر میرا دل سرشار ہو گیا اور میں ایک انجانی خوشی اور سرور کی کیفیت میں ڈوب گیا ناشتے پر اس نے عاطف کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پوچھا صبح پھولوں کا گلدستہ غالباً آپ چھوڑ گئے تھے میں نے کسی حد تک چھیمتے ہوئے اقرار کیا تو وہ بولی زرد گلاب مجھے بہت پسند ہے مگر افسوس ہے میں گلاب کے پھول سے الرجک ہوں اس کی خوشبو سے مجھے زکام ہو جاتا ہے میں اسے آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کرتی ہوں لیکن ہاتھ میں لے کر سونگ نہیں سکتی اس جواب نے مجھے عجیب الجن میں ڈال دیا ناشتے پر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ ہم تینوں آج واپس کراچی جا رہے ہیں عاطف نے تو رات ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا لیکن امتل کی واپسی میں ایک احساس پایا جاتا تھا کہ وہ میرے وجود کو تسلیم کرتی ہے اور اکیلے میرے ساتھ رہنے میں اسے جھجک ہے مجھے وہ رات یاد آگئی جب مانسیرہ کے ڈاک بنگلے میں وہ بیمار ہوئی تھی اور صبح میں نے اس کی پیشانی کا بوسا لیا تھا اور اسی دن وہ اچانک کراچی چلی گئی تھی آج میں نے سوتے میں اس کا بوسا نہیں لیا تھا صرف چند پھول نچاور کیے تھے اور اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا شاید میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ فرار کے کچھ نہ کچھ مانی ضرور ہیں لیکن مان نے ایک اور خیال آیا کہ کاش وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو نہ کہتی وہ بھائی کے ساتھ جاتی اور میں اپنے طور سے ایک دو دن کے بعد ان کا پیچھا کرتا اور اس کا رد عمل دیکھتا جہاز میں میں نے اس سے کہا ہم اپنا سفر ہمیشہ آدھورہ چھوڑ دیتے ہیں مانسیرہ میں ہمارا پروگرام کاغان جانے کا تھا لیکن اچانک آپ کراچی پہنچ گئیں اب یہاں اور کئی جگہیں دیکھنے کے لائق تھیں مگر ہم پھر کراچی جا رہے ہیں اس نے شرارت سے مسکرا کر میری طرف دیکھا یہ سب آپ کا قصور ہے یاد ہے جب میں مانسیرہ میں اچانک بیمار ہو گئی تھی تو آپ نے مجھے سوتا سمجھ کر میری پیشانی کا بوسہ لیا تھا ہاں یاد ہے میں مسکرایا آج صبح آپ نے میرے موں کے قریب پھول رکھ دیئے تھے ہاں رکھے تھے خیر یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے پیار اور پسند کے اظہار سے کون کسی کو روک سکتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دوست کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی تھی چونکہ آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر دیا تھا کوئی اور ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی لیکن آپ کی میں پرواہ کرتی ہوں ہاں مجھے کہہ دینا چاہیے کہ طویل عرصے کے بعد مجھے ایک ایسا آدمی ملا تھا جس کی عالی ظرفی کی وجہ سے میں اس کے ساتھ دو چار قدم چل سکتی تھی لیکن جب آپ نے میری پیشانی کا بوسہ لیا تو میں ایک لمحے کے لیے خائف ہو گئی تھی کہ کہیں رد عمل پیدا نہ ہو جائے اور مجھے ایک بار پھر مایوسی کے تجربے سے دو چار ہونا پڑے اور اس طرح آپ کی دوستی بھی کھو دوں وسیم صاحب زندگی میں دو چار آدمی جو مجھے اچھے لگے ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں لیکن میں آپ پر تجربہ نہیں کرنا چاہتی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے یہ دوستی اور رفاقت کی جگہ ہے آپ مجھے محبوبہ سمجھ کر میرے لیے پھول نہ چنا کریں کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں وفرض محال مجھ میں رد عمل پیدا ہو بھی جائے تو یہ بالکل عارضی ہوگا میرے خیال میں آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں میں نے ڈوپتے لہجے میں جواب دیا میں آپ کی خالی خولی دوستی پر اکتفا کر سکتا ہوں میں نے اکثر اپنے دل میں یہی سوچا ہے کہ اور کچھ نہ ہو آپ کی رفاقت بھی میرے لیے انمول ہے لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ کافی نہیں ہے میں ہزار کوشش کروں اور آپ کا ہم خیال بنا رہوں اور اپنی فطرت پر جبر کرتا رہوں لیکن میں کس طرح خود کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ خوبصورت بدن ایک لڑکی کا بدن نہیں ہے یہ خوبصورت ہونٹ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بنے اور اس خوبصورت گردن کو چومنے کے لیے میں کس کس طرح بے قرار ہو جاتا ہوں امتل آپ کی قربت کی خاطر میں اپنی روح کو ہر عذیت میں مبتلا رکھنے کا عید کرتا ہوں اگرچہ یہ محض جذباتی فیصلہ ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں آپ اسے محبت کہلیں دوستی کہلیں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا خوش قسمتی سے آپ ایک ایسے بھائی کی بہن ہے جو میری موجودگی پر اعتراض نہیں کرتے میں مایوس نہیں ہوں میں تنہا بھی نہیں ہوں کہ آپ کی رفاقت میں تنہائی کا احساس کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی زیادہ بامقصد ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے کم از کم میری دوستی کا دم تو بھر لیا ہے کل میں آپ کے لئے کچھ بھی نہیں تھا آج دوست ہوں آنے والے کل سے میں توقع کیوں نہ رکھوں میں آپ کے آنکھوں میں ٹھہراو سا آ گیا تھا میں نے اس کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور ہولے سے کہا امتل اس نے میری طرف دیکھا بے حد نرم نرم نگاہوں سے وہ دھیرے سے مسکر آئی یہ مسکان اس کی آنکھوں میں بھی تھی کچھ ایسا لگتا تھا کہ یہ مسکان کہیں بہت دور سے آئی تھی تھکی تھکی سی مزمہل مزمہل سی اس کے سینے کی اتھا گہرائیوں سے سفر کر آئی تھی شاید شاید آدتا وہ نہایت متین لہجے میں بولی آپ بہت جذباتی ہیں بس مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے جذباتی لوگ برے نہیں ہوتے لیکن آمک ضرور ہوتے ہیں مگر کمال یہ ہے کہ آپ آمک بھی نہیں ہیں میں نے ہنس کر کہا آمک ہوتا تو شاید اچھا ہی ہوتا ہاں صاحب اچھا ہی ہوتا نہ غم جانا نہ غم دوران شدت احساس ہی تو مار ڈالتا ہے امتل ہم کراچی میں کیا کریں گے میں نے ایک دم بات کا رخ بدل دیا ایک دو دن گھومیں گے بھائی جان اپنے کام سمیٹ لیں گے پھر نکل پڑیں گے جہاں سینگ سمایا چلے جائیں گے ٹھیک ہے میرا خیال ہے جہاں ہم نے سفر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں سب سے پہلے کاغان جائیں کاغان وہ آہستہ سے بولی اس نام سے جانے مجھے کیوں انس ہے بچپن سے یہ نام میرے ذہن میں رچہ بسا ہے ہاں کاغان ہی جائیں گے جھیل سیف الملوک دیکھیں گے کراچی پہنچ کر انہوں نے مجھے ہوتل نہیں جانے دیا آتف نے دوسرے دن مجھ سے کہا امتی جانے کے لیے زد کر رہی ہے اور میرا دو تین دن مزید ٹھہرنا بہت ضروری ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں چلے جائیں اپٹباد یا مانسیرہ میں میرا انتظار کریں نہیں آتف نہیں یہ نہ کریں امطل کو یہ احساس نہ کرائیں کہ وہ آپ کی دنیا یہ خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ آپ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس سے سچی محبت کرتے ہیں اور اس کی خاطر کسی بات سے دریغ نہیں کرتے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ آپ مجھ پر کلی بھروسہ کریں اور خود بہن کے دل میں تیسرے روز ہم صبح کی پرواز سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اتر گئے شام تک ہم ایپٹ آباد پہنچ گئے ایپٹ آباد میں ٹورسٹ بیورو سے کاغان ناران اور جھیل سیف الملوک تک پہنچنے کی ساری تفصیلات حاصل کی ایپٹ آباد سے بالا کوٹ سے آگے صرف جیپ سے سفر کیا جا سکتا ہے اگلے دن صبح تقریباً دس بجے ہم بالا کوٹ پہنچ گئے بالا کوٹ دریائے کنہار کے آر پار مشہور تاریخی قصبہ ہے جہاں سید احمد شہید بریلوی کا مزار ہے سید صاحب نے سکھوں کے خلاف آخری جنگ بالا کوٹ کے مزافات میں لڑی تھی اور یہیں شہید ہوئے تھے سید احمد شہید کا ایک مزار گڑی ابی بلہ میں بھی ہے اور ایک مزار تلہٹا کے قصبے میں بھی اس بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں کوئی کہتا ہے گڑی ابی بلہ میں ان کا سر دفن ہے اور بالا کوٹ میں دھڑ میں نے اس سلسلے میں جتنے آدمیوں سے پوچھا ہر ایک نے مختلف کہانی سنائی لیکن بالا کوٹ کے ریسٹ ہوس میں جو پتھر پڑا ہے اس کی کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ وہاں کے لوگوں کو اس پر قطعی یقین اور اتفاق بھی ہے اس پتھر کا نام مریم سٹون ہے مریم ایک گوجر لڑکی تھی جو اپنے گاؤں سے اپنی سہلیوں کے ساتھ دریائے کنہار سے پانی بھرنے آتی تھی مریم جو نہ صرف خوبصورت تھی بلا کی طاقت بھر بھی تھی دریاء کے کنارے چار پانچ من کے اس طاقتور سے طاقتور نوجوان بھی اس پتھر کو گھٹنوں سے اوپر اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے مریم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس شخص سے شادی کرے گی جو اس پتھر کو سر سے اوپر اٹھا کر دونوں ہاتھوں پر کھڑا کر دے انگنت نوجوانوں نے مریم کو حاصل کرنے کے لیے پتھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن وادی ایک آغان میں کوئی جوان مرد ایسا پیدا نہ ہوا جو شرط پوری کر کے مریم کو جیت جاتا جوانی گزر گئی مریم کی کنپٹی کے بال سفید ہو گئے لیکن کوئی مرد میدان سامنے نہ آیا مریم بوڑی ہو گئی مگر اس نے اپنی شرط میں رعایت نہ برتی ہزار حسرتوں کو سینے سے لگائے مریم اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن مریم سٹون آج بھی بالا کوٹ کے ریسٹ ہاؤس میں پڑا ہے اور ہر آنے جانے والے سیاہ کو متوجہ کرتا ہے کماری لڑکیاں آپ سے ایک جیپ کرائے پر لے لی ہمیں ٹورسٹ بیورو والے نے تاقید کی تھی کہ اس راستے پر خود ڈرائیونگ کا شوق ہرگز پورا نہ کرنا چنانچہ ہم نے جیپ کے ساتھ ڈرائیور بھی لے لیا تھا تقریبا بارہ بجے ہم بالا کوٹ سے روانہ ہو گئے دریاء کنہار کا پل اگور کرتے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے بالا کوٹ سے ناران کا سفر 51 میل ہے یہ سفر جیپ پانچ گھنٹے میں تائے کرتی ہے گویا دس میل فی گھنٹا کیوائی تک مسلسل چڑھائی ہے چھوٹے چھوٹے اور تنگ موڑوں والی یہ سڑک کچھی ہے البتہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تارکول بچھا دی گئی ہے آتف پیچھے میں اور امتل ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گئے تھے آٹھ دس میل مسلسل اوپر جانے کے بعد آتف نے آنکھیں بند کر لی تھی دراصل وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ خود میرا بھی برا حال تھا گو کہ میں امتل کی وجہ سے بظاہر مسکرا رہا تھا ہم اتنی بلندی پر پہنچ گئے تھے کہ جب نیچے دریائے کنار کی طرف نگاہ جاتی تو عجیب وحشت ہوتی تھی میں محسوس کر رہا تھا جیسے دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا ہے دریائے کنار سفید اجدے کی طرح موں کھولے ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا تھا یہ اجدہہ کبھی نظروں سے اجل ہو جاتا اور کبھی اس کی دم اور کبھی اس کا پھن نظر آ جاتا خوف زدہ ہونے کی نفسیاتی وجہ یہ بھی تھی کہ دریائے کنار ہم سے ڈیڑھ دو میل نیچے بے رہا تھا سڑک اور دریائے کا زاویہ تقریبا امودی تھا اور ڈرائیور کی ذرا سی بھول چوک گویا ہمیں جیپ سمیت سیدھی دریائے میں پہنچاتی آتف کا سرخ رنگ بلکل پیلا پڑ گیا تھا آنکھوں میں وحشت اور خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور اس سے بات نہیں ہو رہی تھی یقینا مجھ پر بھی یہی گزر رہی تھی لیکن میں حیران تھا کہ امطل کے چہرے پر اس سبر آزما سفر کا کوئی تاثر نہیں تھا ہاں البتہ وہ خوش تھی نہایت مسرور ہر مختصر مختصر کافلے ملتے رہے ان کا روح اوپر کاغان اور ناران کی طرف تھا ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں ٹٹو بھینس بیل گائے مرگیاں بسترے کھانے پینے اور پکانے کے برطن اور کتے تک ہوتے تھے عورتوں نے سرخ اور سیاہ رنگ کے بھاری برکم کپڑے پینے ہوتے بغل میں بچے سر پر گھٹڑیاں ہاتھ میں چھڑیاں مردوں کے ساتھ برابر مویشی ہانکنے میں پیش پیش ہوتی تنگ سڑک پر جب جیپ ان کے قریب سے گزرتی تو مرد عورتوں اور بچوں اور مال مویشی میں افرہ تفری مجھ جاتی ان میں سے ہر آدمی جان کی پرواہ نہ کرتا مگر مال مویشی بچانے میں پیش پیش ہوتا امتل نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کہاں جا رہے ہیں رائیور نے بتایا یہ گوجر قوم کے لوگ ہیں گرمیوں میں مال مویشی کے ساتھ اوپر چراغہوں میں چلے جاتے ہیں اور ستمبر اکتوبر تک وہاں کتوں کے کان کیوں کٹ رکھے ہیں یہ بڑی پرانی روایت ہے ابھی یہ پلے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے کان کٹ دیے جاتے ہیں اور پھر کٹے ہوئے کانوں کو بھون کر ان پلوں کو کھلا دیا جاتا ہے کہتے ہیں اس طرح کتے کی درندگی عود کر آتی ہے اور وہ زیادہ زہری اور خونخوار ہو جاتا ہے اور مویشیوں کے نزدیک کسی کو پھٹکنے نہیں دیتا امتل نے اس انکشاق پر میری طرف مسکرا کر دیکھا اب ہم خاصے نیچے آگئے تھے پارس کے چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ کر ڈرائیور نے جیپ روک لی اور چائے کا آرڈر چلے گا ڈرائیور نے کہا جناب یہ تو ناران تک آپ کے پہلو بپہلو چلے گا او خدا آیا آتف پریشان ہو کر بولا میرا تو آدھا خون اس دریا نے خوشک کر دیا ہے ڈرائیور ہنس پڑا جناب یہ بڑا سرکش دریا ہے جو ایک بار اس میں چلا گیا واپس نہیں آیا اس کا پانی اتنا یخ ہے کہ پانچ منٹ کے اندر دوران خون رک جاتا ہے اور سارا خون جسم میں جم جاتا ہے آتف نے بخلا کر میری طرف دیکھا اس کی پیشانی پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے حالان کہ اس وقت تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دن میں چار بار اس پر گزرتے ہیں آپ تو صرف پہلی بار گزر رہے ہیں آخر کراچی کی ٹریفک اس سے کم خطرناک تو نہیں نہیں امتی نہیں یہ بات نہیں میل ڈیڑھ میل کی بلندی سے تو ویسے ہی انسان کا سر چکر آجاتا ہے اور پھر یہ احساس دیوار بنانے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کی ہم دونوں کا رد عمل ایک جیسا ہے یہاں پہلی بار آنے والا شخص راستے میں کئی بار سوچتا ہے کہ میری ہماکت مجھے کہاں لیے جا رہی ہے یقین جانئے میں نے کئی بار خدا کو یاد کیا ہے اور بینک میں رکھے ہوئے روپے کا مسرف سوچا ہے مجھے پہلی بار شدید احساس ہوا ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے امتل ہس رہی تھی وہ بہت ہلکے پھلکے موڈ میں تھی اتنے میں ڈرائیور چائے لے آیا ساتھ ہی دیسی مرگی کے ابلے ہوئے دو دو انڈے ڈرائیور بہت خوشباش آدمی تھا اس نے ہماری خاطر توازوں میں کوئی کمی روانہ رکھی تھوڑی دیر بعد ہم روانہ ہو گئے اب پھر چڑھائی شروع ہو گئی تھی دریہ کنہار دو سر بفلک پہاڑوں کے درمیان ہمارے مخالف سمت بے رہا تھا یوں کہیے کے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دو دیواروں کے درمیان سے گزر رہے تھے کبھی ان دیواروں کا فاصلہ سمٹ کر آدھ فرلانگ رہ جاتا اور کبھی فرلانگ دو فرلانگ تین فرلانگ پھیل جاتا موسیقی